اسلام علیکم ناظرین قانوندان کے ساتھ میں ہوں مہر محمد عزیز آج ہمارے ساتھ موجود ہیں فہد احمد صدیقی صاحب آپ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں آج ہم ان سے ان کے بارے میں جانیں گے اسلام علیکم صاحب جی والیکم اسلام کیا حال ہے آپ کا شکر الحمدللہ اپنی فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں کسی طرح گئے گا میں آئم دا تھرڈ جنریشن دس پروفیشن میرے دادا لوئر تھے اور وہ پاکستان کے پری پارٹیشن پاکستان میں فرس مسلم پبلک پروسیکیوٹر تھے لاہور کے بیکنی نائنٹین تھرڈی سیمن اور نائنٹین فورٹی فائی میں انہیں خان بہادر کا ٹائٹل میلا تھا ان میریٹر سرویسز رینڈرڈ ان دے پروفیشن اس کے بعد میرے فادر اللہ تالہ غری کے رحمت کرے ہوں نے ہی وزا لوئر لوئر اڈوکیٹ آف سپریم کورٹ آف پاکستان اور تھرڈی فائی پیر پرکیس تھی انفرچنیٹ لی ہی دائید ویلے آرگوین کے قیس بفروم سپریم کورٹ آف پاکستان اور وہ ایک بیدر آف سپریم کورٹ آف پاکستان جنہوں نے اپنی جان بھی اس پروفیشن کو دی بیکن دو ہزار دو میں پھر پروفیشن جائن کیا ایم اوڑی چیسونیوٹر پھر میں بچلرز پھر میں پھر میں بچلرز پھر میں پر میں پنجاب انیورسٹی جوائنڈ دے پرفیشن اور دو ہزار چار میں مجھے ہائی کورٹ کا لائسنس ملا اند تب سے سفر جاری ہے سر جب آپ اس پرفیشن میں آئے تو آپ نے سب سے پہلے اپنا اسطاد کن کو چھنا سر میں نے اپنے والد کے ساتھ جوائنڈ کیا تھا اور میرے والد کے ساتھ مجھے تقریباً تین مہینے کا ٹائم ملا تھا اور اسی جو انہوں نے سبق دیئے تھے اسی کے ساتھ لے کے چلا اور اس کے بعد آپ کہہ لو کہ اس کے بعد مجھے انمر کمال صاحب نے اپنی شاگردگی میں لیا اور میں ان کے ساتھ کافیر سارا ان سے بہت کچھ سیکھا سر آپ نے انمر کمال صاحب کو کیسا استاد پایا انتہائی مشفق اور انتہائی کمیٹڈ اور میں آپ کو ان کی ایک بہت پیاری بات جو انہوں نے ہمیں سبق کے طور پر دی تھی وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا یہ وہ فرماتے ہیں کہ لائر ایک پروفیشنل لائر کورٹ میں کیس نہیں ہارتا پروفیشنل لائر اپنی ٹیبل پر کیس ہارتا ہے تو اس چیز نے مجھے بہت زیادہ زندگی میں خاص طور پر پروفیشنل میں سیکھنے کا موقع بھی دیا اور آگے بڑھنے کی جستو جوئی اندائی کی آپ ویل پرپیرڈ ہو کے کورٹ میں جائیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کیس ہارے تو سر آپ نے اسے ہم جانتے ہیں آپ کی زیادہ پریکٹس یہ فیملی سائٹ کی پریکٹس ہے فیملی لاوز سائٹ پر تو سر آپ نے اس پریکٹس کو چوز کیوں کیا عمیر اس میں بیسیکلی ہم ایک کرمنل لاوئر دوہزار چار میں مجھے لائسنس ملا اور دوہزار گیارہ دوہزار دس تک میں فوجداری قانون میں وقالت کی میرے تین یا چار رپورٹٹ کیسے بھی فوجداری کی ہیں لیکن دوہزار گیارہ میں مجھے دوہزار دس میں مجھے دوست کے توسط سے گارڈین کوٹ جانے کا اتفاق ہوا اور وہاں پہ خاص طور پر مجھے ویزٹیشن ایریا ویزٹ کرنے کے بعد جو میری حالت تھی تو میری خواہش یہ پیدا ہوئی کہ کاش میں کچھ ایسا کر سکوں کہ یہ جو کوٹ ویزٹیشن ہے اسے ختم کر سکوں اور وہ ایک آپ کہلیں کہ انیشیٹیو بنا میرا اور اللہ سے دعا بھی کی کہ اللہ تعالیٰ کچھ ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمایا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بغیر اس کی رضا مندی کے میں اس قابل نہیں ہوں کہ کچھ سپیشل کر سکوں یہ ایک خواہش تھی اور اس خواہش نے مجھے انسٹیگیٹ کیا اور موٹیویٹ کیا کہ میں اسی پرٹیکلر فیلڈ میں کچھ بہتر کرنے کی کوشش کروں کیونکہ جب میں نے پروفیشن کسٹڈی کا خاص طور پر چائل کسٹڈی میں انٹر کیا تھا بیکن دوزار دس تو اس کا حالت کچھ ایسی تھی کہ جو آپ کے بچے ڈیورس افیکٹیڈ جلڈانے انہیں میکسیمم جو ایکسیس علاو کرتی تھی کورس وہ دو گھنٹے کی ملاقات ہوتی تھی جی تو سر آپ نے سناب تیاب نے چائل کسٹڈی کے بار زیادہ کام کیا جی تو سر اس سائیڈ میں اس اس سپیسیفک ایریا میں آپ کے مطابق آپ کی نظر میں کون کون سے انقائص موجود ہیں یہ سب سے بڑا نقص جو میں سمجھتا ہوں میری آرزانہ سی جو نظر میں سمجھ میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے بیسیکلی اوور دی ایئرز اوور دی لاس مور دن سیونٹی ایرز یہ ایک عجیب سیچویشن ہے کہ گارڈین وارڈز ایکٹ ایٹین نائنٹی میں آیا اور ایٹین نائنٹی سے لے کے آج تک تقریباً ایک سو پچھے سال گزر چکے ہیں اس میں کوئی امینڈمنٹ نہیں ہوئی یہ عجیب و غریب سا سیچویشن ڈیویلپ ہو جاتی ہے اور یہ جو بیسیک لاؤ تھا یہ لاؤ تھا چائلڈ سینٹرک لاؤ ویلفیر آف مائنر کے اوپر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے ہماری نظائر پلیتھور آف ججمنٹس ہیں جو ویلفیر آف مائنر کو ڈسکس کرتی ہیں اور سرینج ٹھنگ یہ ہے کہ ویلفیر آف مائنر جو ٹرم ہے وہ کئی ڈیفائن نہیں ہے there is no definition it is solely wholly rest upon with the discretion of the judge اب میرا اس میں اس لدلال یہ تھا اور میں نے اس حوالے سے بیک ان دوہزار گیا رہے ہیں public interest rate petition بھی فائل کی تھی and i think that was the first of its kind جو family jurisdiction of public interest litigation انیشیٹ ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل کیا کہ اس میں میں نے پھر ڈیوین بینچ بھی constitute کروایا تھا اور ہمارا ڈیوین بینچ was presided by honorable justice عمرتہ بندیال صاحب اور اس میں کافی کام ہوئی اس لئے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیوورس تو بیسیکلی husband اور wife کے درمیان ہو رہی ہے for one reason or the other ہم ڈیوورس کو روک نہیں سکتے آپ مجھے ہو سکتے اختلاف کریں لیکن انتہائی ناپسندیدہ عمل ہونے کے باوجود یہ جائز عمل ہے ڈیوورس رکے گی نہیں اور نہ رک سکتے اور جس طرح ہمارا معاشرہ ایک کار مزدد کی طرف بھاگتا ہوا چلا جا رہے ڈیوورس کی ریشن میں اضافہ ہوئے کام نہیں گوا تو ہم اس ڈیوورس کی سزا کسے دے رہے ہیں اس بچے کو دے رہے ہیں جس کی ویل فیر کے لیے ہم نے کوٹس انسٹال کی نہیں ہے ہماری کوٹس مینٹیننس کو بڑا ریجرلی پروٹیکٹ کرتی ہیں بچے کی وہ اس کے فینانشل رائٹس ہیں لیکن ہماری کوٹس جب بچے کے سوشل رائٹس آتے ہیں انہیں پروٹیکٹ نہیں کر دی ہیں ان کے لیے انہوں نے ایک ٹیمپلیٹ پروسیجر اس زمانے میں تھا تو الحمدللہ کافی اس میں بہتری آئی ہے اس نے ایک دو گھنٹے ٹوائس اینہ منتھ وانس اینہ منتھ وانس ان دیر تو وزن دو کورٹ پرمیسز اس زمانے میں دوہزار دس میں تو وانس اینہ منتھ ہوا کرتی تھی دو گھنٹے کی ملاقات بچہ دو سال کے ہے بچہ چار سال کے ہے بچہ دس سال کے ہے بچہ پندرہ سال کے ہے دیکھئے لاؤ بڑا اس بارے میں کلیر ہے لاؤ میں ایسا ج کوئی قباہت میری نظر میں تو نہیں آئی اب مثلا کورٹس میں بچیاں بھی آتی ہیں بچے بھی آتی ہیں گارڈین انڈ وارڈزیک کی ایک پرویین ہے سیکشن پچیس سیکشن بارہ جو انٹیارم کسٹیڈی کو ڈیل کرتی ہے اس کی ایک سب سیکشن ٹو بھی ہے سب کلاس ٹو بھی ہے لیکن اسے ہم ایجیٹیٹ نہیں کرتے اس میں بقاعدہ طور پر اللہ نے منشن کیا کہ اگر بچے آپ کسی کنزربیٹر فیملی سے بلانگ کرتے ہیں اور آپ اپنی بچیوں کے ساتھ نہیں انٹریک کرنا چاہ رہے کورٹس پریمیسز میں جو کہ پبلک لیے تھے تو آپ کو کورٹ مجبور نہیں کر سکتی کہ اس بچی کو آپ کورٹ میں بلائیں گے تو کورٹس ان چیزوں کو ہماری ایکنالیج نہیں کرتی نہیں سب سے پہلے تو گارڈین ججز کو ایجوکیٹ کیجئے گارڈین کورٹس کا جو سب سے بڑا ڈائلمہ میں نے دیکھا ہے جو مجھے دس سال لگے جس چیز کو سمجھانے میں ہمارے گارڈین کورٹس جو سپیریر جوڈیشری کے فیصلے ہیں وہ ایک چیز پہ بہت فوکس کر رہی ہے سپیریر جوڈیشری خاصل کا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ پاکستان کہ جو گارڈین جوڈیشن ہے یہ ایک چیز سپیشل کائنڈ جوڈیشن یہ عام سیول جوڈیشن نہیں ہے اب چیز پہرنٹل جوڈیشن کیا ہے اور ہون اسیاتی بہت دیفرنٹ میں جنرل جوڈیشن اس چیز کا نہیں پتا کس نے بتانا ہے ہم جتنا مرضی کوشش کر لیں جتنا مرضی کوشش کر لیں اگر 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 ارنیابل جج جو پرزائیڈنگ اگر 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 ایک گارڈین کورٹ is not well versed with the law on the subject وہ بات آپ کی رد ہو جائے گی آپ کی کوٹس جو ججز اپوائنٹ ہوتے ہیں بلکل ایک بہت اچھا کریٹیریہ یقیناً ہوگا اور بڑے پڑے لکھے لوگ بھی آتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ there must be some institution جو انہیں ایجوکیٹ کرے relevant law کے حوالے سے کوسی پیرنٹل جوز ڈکشن کا بتائیں ان کی جو کپیسٹی ہے مسلم law کہتا ہے کہ جو پریزائیڈنگ آفیسر آف ایجاج ہے ابھی آئے ونڈر کے لوکس پیرنٹس کا most of the judges کو پتاو کہ what actually لوکس پیرنٹس would mean اب لوکس پیرنٹس ایک لیٹن ٹرم ہے جس کی جو لفظی ترجمہ ہے like a wise father would یعنی ایک اکل مند باپ کی طرح اپنے بچے کے ویلفیر کو پروٹیک کرنے جب آپ دو گھنٹی کی ملاقات کوٹ پریمیسز میں دیں گے جب آپ لیٹیگیشن کو کوشش کریں گے کہ لیٹیگیشن ہی بڑھتی رہے ون آفٹر دیار اور جب آپ ایزی ایکسس نہیں دیں گے بچے کو اس کے نان کسٹوڈیل پیرنٹ کے ساتھ تو اس بچے کے اندر سیکلوجیکل ایشوز پیدا ہو جاتے ہیں جس سے ہم نہیں سمجھنے کے لیے جو ججز ہیں 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 لانکو سٹوڈیل پیرنٹ کو جو کہ فادرز پاکستان میں زیادہ ہیں تو آئی انٹرسٹینڈ کے لیٹیگیشن بھی ختم ہو سکتی ہے اور کوٹس کے اوپر سے برڈن بھی ختم ہو سکتا ہے سر کورٹ پرمیس اس میں جب آپ نے بات کی بچوں کو ملنے کی جادہ دی جاتی ہے سر وہاں پہ انفرسرکٹر کیسا ہے وہاں پہ سر ایسا باہل رہتے ہیں بچے کے لیے ملنے کی آئی ویش کہ آپ وزٹ کریں لہور گارڈین کوٹ کے وزٹیشن ایریا کو تو آپ کو پتا چلے کہ وہ کسی زمانے میں بخشی خانہ تھا اور اس میں پہ سلاخیں لگیں نہیں ہیں اور اس سلاخوں کے اوپر انہوں نے کارڈ بورز لگا دی ہیں اور وہ ایک کمرے کی وزٹیشن روم کی ایک اسے شکل دے دی اب مسئلہ یہ ہے باس کہ اس وزٹیشن ایریا جو ہے وہ ہارلی تیس بھائے سولہ کا کمرہ ہے ایک اور دوسرا بارہ بھائے سولہ کا کمرہ ہے اور وہاں پہ ملاقات آپ کے لوہور میں جو کیسز آ رہے ہیں وہ تقریباً سات ہزار کیسز پرنسگ ہیں گارڈین کے سات ہزار کیسز میرے چولہ ہزار بچے کا ایٹن ریشو آپ لگائیں دو بچہ فعی کیس کے سافتے ان میں سے سات سو بچہ ملاقات کرنے ہا رہے ہیں وہ سات سو بچہ اپنے ایک تو وہ پیرنٹ ہے جو بچہ کو لے کر آ رہے ہیں ایک وہ پیرنٹ ہے جس سے وہ ملنے ہا رہے ہیں دیر بھائی اکیس سو بچہ ماہ پہ انٹریکٹ کر رہے ہیں کیسے مل سکتا ہے بلکہ میں آپ کو تصویر شیئر کروں گا زمین پہ بیٹھ کے لوگ مل لیں اپنی اولاد سے اپنی اولاد سے زمین پہ بیٹھ کے مل لیں اور ان کا فالٹ یہ ہے کیونکہ ان کی وائف نے یا ان کی وائف نے خلا لے لی ہے یک طرف طور پر یا انہوں نے جذبات میں آکے طلاق دے دی ہے اب سیملٹینیس لی آپ دیکھیں گے میری انڈسٹیننگ میبی ایم رونگ میبی ایم لیٹ ڈی آرڈین اس کا مل سکتا ہے کہ کریمنل سائٹ پر ایک کریمنل کو انڈر دے لاز پاکستان جو لینڈ ہے تقریبا چھبیس حقوق حاصل ہیں آپ اسے چو بیس گھنٹے کے اندر میجیسٹریٹ کے سامنے پیش کریں گے اگر اس میں وہ پریبیٹری کلاؤز میں فال نہیں کرتا اس کاکرائیں تو وہ ایسے میٹر آف رائیڈ بیل کا حقدار ہے اگر اس نے اپنے بچے سے ملاقات کرنی ہے اور اس کے لئے وہ اپلیکیشن دے گا تو وہ اپلیکیشن کم سے کم سات سے آٹھ مہینے چلے گی کنٹیسٹ ہوگی اور اس کے بعد دو گھنٹے کی ملاقات علاو ہو جائے گی اور وہ بھی کورٹ پرمیسز میں ہوگی اور ان کیس وہ بچے سے گھر پر ملاقات کرنا چاہتا ہے بچہ ہے وہ گروہ کر رہا ہے اس نے بڑھنا ہے اس نے سکول بھی جانا ہے اس نے ایکزیمز میں پاس بھی ہونا ہے آگے عید بگری عید میں بھی اس کی ایک لائف ہے آپ وہ کورٹ پرمیسز میں کیسے وہ لائف انشور کر سکتے ہیں مجھے تو نہیں سمجھ آتی آپ اگر وزیٹ کریں ایدین کے موقع پر تو آپ پر کھڑے میں انتظار کریں جی وہ بچہ آئے تو ہم ملاقات کریں تو یہ جو لوہ ہے میں سمجھتا ہوں جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ تحریک دی کہ آپ اس برانچ آف لوہ میں آئیں اور اس پر کوشش کریں تو وہ یہی بیسک وجہ تھی کہ یہ بیسکلی لوہ نہیں ہے یہ تو فیملی کوٹ ہے فیملی کوٹ کا اگر آپ لفظی ترجمہ کریں تو گھر کی عدالت ہے یہ تو گھریلو سطح پر ایک پنچائت کو ہماری لیجسلیٹر نے بنائی کہ جلد جلد معاملات ریزولد ہو اور انہیں معاملات کو آگے لے کے جائے جائے سر یہ کافی زیادہ پرابرمز آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی سر ان کی آپ بجا کیا سمجھتے ہیں آپ کے پاس ججز کی they do not know انہیں پتہ ہی نہیں ہے آپ کے پاس ایک جوڈیشل اکیڈمی نامی ادارہ آئے پنجاب جوڈیشل اکیڈمی اور آپ حیران ہوں گے مزے کی بار بتاتا ہوں آپ کو اس حوالے سے کہ میں نے دوہزار سترہ میں کچھ نون کسٹوڈیال فادرز کے ثروح اپروچ کیا پنجاب جوڈیشل اکیڈمی کو اور ہم نے ان سے ایک آٹی ای ریکویس بھیجی کہ جناب ہمیں بتایا جائے کہ آپ جو ججز کو گارڈین ججز کو ٹریننگ دے رہے ہیں اس ٹریننگ میں آپ پیرنٹل ایلینیشن سنڈروم جو کہ بچے کا کونٹیک ڈینائل ہوتا ہے دو گھنٹے کی ملاقات کی وجہ سے جو ڈینائل آہ نون کسٹوڈیال پیرنٹ کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے جو بچے میں سیکلوجیکل ڈائلیما پیدا ہو رہا ہے ایلینیشن کا اس کے والے سے کیا ایجوکیٹ کر رہے ہیں اپنے ججز کو اندی آنسر وٹ وی ریسیوڈ آہ تو ان رائٹنگ وزیٹ ویہب نو سچ کورس آل ڈا سیبل ججز آر آہ ایکوالی گارڈین ججز جب یہ اپروچ ہوگی جس ادارے نے تعلیم دینی ہے جس ادارے نے منصف کو یہ بتانا ہے کہ سر یہ چیز سپیشلائز ہے وہ اپنی تعلیم دینے میں ناکام ہے تو ہاو کیا آپ یا ایکسپیکٹ کہ وہ جسٹس ہو سکے گا یا وہ انصاف کی فراہمی ہو سکے گی یا وہ ججز جو بیٹھے میں ہیں وہ آہ اوٹ اف ڈا باکس جا سکیں گے یہ سکتے ہیں جو گارڈین ہوتا ہے گارڈین خالی کوڈ پوائنٹ کر سکتا ہے اگر کر سکتا ہے تو خالی یہ بلیڈ ریلیشن ہی ہو سکتا ہے بلیڈ ریلیشن ریلیٹیو نہیں دکھیں گارڈین جو ہے بسیکلی وہ شخص ہے جس کی کیسٹری میں کیر اور کسٹری میں وہ بچہ ہے بیسکلی گارڈین وارڈز ایک میں دو ایشوز ہیں ایک تو کسٹڈی ہے بچے کی اور ایک گارڈینشپ ہے جو کہ دونوں بالکل ڈیفرنٹ ہیں ایک دوسرے سے لیکن انفرشنیٹلی ہم نے اوور دے ایرز اسے ایک ہی پین سے یعنی ایک ہی لاتھی سانکنا شروع کر دی ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے انڈر دو لوگ میں سمجھتا ہوں کہ گارڈین کوئی بھی شخص پوائنٹ ہو سکتا ہے سبجیکٹ چائل دے پرسن اس کونیکٹیڈ جو ایشوز نہیں گرد لیکن وہ فیڈیوشری نیچر اپنی استیبلش کرے کہ وہ بچے کی فلاہ کے لیے کام کر سکتا ہے تو وہ کوئی بھی پوائنٹ ہو سکتا ہے اور دیر آر انکہ سکس اور سیمن سیکشنزی ریگولیٹ گارڈینشپ آرینر رہو میرے لیکن ہماری بدکسمتی یہ ہے کہ ہم نے صرف کسٹڈی اور گارڈینشپ ایک ہی جھتکی ہے اگر آپ پوچھیں تو انہیں بچاروں کو یعنی اکثریت کو میری نظر کے مطابق یا سیکشن 25 کا پتہ ہے کسیڈی کیسے لینے ہیں یا سیکشن 12 کا پتہ ہے انٹالیم سکیجول کیسے لینے ہیں یا سیکشن 7 کا پتہ ہے جی اس میں آپ نے گارڈین شیپ کیسے پلائے کرنے ہیں حالانکہ گارڈین وارڈ دیکھ میں پچاس سے زیادہ سیکشن ہے اس میں بقاعدہ پروسیجور ڈیفائنڈ ہے اس کے ہم پڑتے نہیں ہیں تو ایجیٹیٹ نہیں کر سکتے سر گارڈین وارڈ کسٹوڈین میں کیا ڈیفرنس ہے مینڈ ڈیفرنس سر گارڈین شیپ جو ہے یہ آپ کی بیسیکلی ڈیل کرتی ہے ان رائٹس کو جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایجوکیشنل گروت میں اور آپ اسے یہ کہہ سکتے ہو کہ گارڈین شیپ ڈیلز ویڈی بیسیکس آف ای چائیڈ یعنی کہ جو بچے کی گروت کے ساتھ ساتھ ریلیونٹ ہوتے ہیں میں انفیکٹ جو ایکزیک ورڈ ہے وہ میں زہن سے اتر گئے کسٹوڈی تو صرف فیزیکل ہے بیسیکلی گارڈین شیپ ڈیلز ویڈ پرسنس اف دی مائنر کہ آپ اس کی بڑھوتری کے لیے سکول داخل کرنا ہے تو آپ یو نیڈ اڈ گارڈین کس کے ثروع ادائر ہوگا اگر آپ نے ٹریولنگ کرنی ہے فور پاسپورٹ یو نیڈ اڈ گارڈین شیپ سیڈیفکیٹ سو اینڈ سو فورد سر آپ نے جب اس پیکٹرس کا آغاز کیا اس اس پیسیفک ایریہ کے لیے دوہزار دس میں سر نو سال ہو گئے ہیں تب سے اب تک اس میں کوئی بہتری آئی ہے اور آگیا فیچر میں اسو کہاں دیکھتے ہیں سر بہت بہتری آئی ہے مثلا میں اب آپ سے شیئر کروں گا کہ دوہزار دس میں یہاں پہ دو گھنٹے کی ملاقات علاوہ ہوتی تھی میکسیمم اس میں باپ کے علاوہ کوئی رشتدار مل نہیں سکتا تھا پہلے یہ کانسپ رائز تھا یہاں پہ کہ جی ایوری ادھر پرسن ایکسیپ دا فادر اسی وجہ سے وہ یہاں پہ جھگڑے بھی ہوا کرتے تھے لیڈیگیشن بھی بڑھتی تھی اوور دے ہیئرز جس سے ذکر کیا کہ میں نے دوہزار دس میں پہلی پبلک انٹرس لیڈیگیشن فائل کی اس میں ڈیویند بینچ کانسٹیچوٹ ہوا دوہر تیرہ میں پھر اس ڈیویند بینچ نے ریکمینڈیشنس کال کی پنجاب اپلائیڈ سیکالوجی ڈیپارٹمنٹ سے اور ہیڈ آف دی اپلائیڈ سیکالوجی ڈیپارٹمنٹ نے ریکمینڈیشن سبمیٹ کی اس کے بعد وی ایجیٹیٹڈ فور دہ کانسپٹ آف شیئر پیرنٹنگ کے پاکستان میں شیئر پیرنٹنگ ہو رائج ہونا چاہیے اور ایزی ایکسیس ہونی چاہیے بچوں کی نون کسٹوڈل سائیڈ آف پیرنٹس کے ساتھ پھر اوبر دے ہیئرز آئی تنک دوزر سترہ میں پہلا آرڈر پاس ہوا اس حوالے سے لہور میں جناب شفکت اپاس مگھیانہ صاحب تھے یہاں پہ گاڈین جج انہوں نے اس چیز کو اکنالیج کیا اور اللہ کی ایٹھ ہوم ایکسس اور اس کے بعد اب اس کو جو سکیجول چال رہا ہے پھر اللہ نے مجھے اس قابل کیا کہ دوزر سترہ سی ایل سی سترہ سنتالیس پہلی ججمنٹ آئی اس کے اوپر کہ جی ویزیٹیشن رائٹس کن بی اس نوٹ ان انٹل آلکوٹری آرڈر اور اس میں وہ ایک اپیل کا فارمیٹ ایکسپٹ کیا ہائی کورڈ نے بھی کہ یہ اپیل فائل ہو سکتی ہے سے پہلے تو یہ انٹل آلکوٹری آرڈر کنسیڈر ہوتا تو اس کے اگنس اپیل نہیں ہوتی تھی پھر سیملٹینیس لی رائٹ افٹر سترہ سنتالیس پاسٹن دوزر سترہ سترہ سی ایل سی دوزر سترہ سی ایل سی سترہ سنتالیس اس کے آنے کے بعد اقدم جیجمنٹس آفٹر جیجمنٹس آنی شروع ہو گئی جس میں اب مثلا یہ سترہ سنتالیس میں نے میرے آرگمنٹس پر ریپورٹ ہوئی آن بہاف آف دی نون کسٹریل فادر اور اس میں جنرل سکیجول پورے اینویل بیزیٹیشن سکیجول علاو ہوا کورٹ نے کہا کہ یہ دو گھنٹے کی ایک ملاقات دو ملاقاتیں نہیں ایک پورا سکیجول علاو کیا گیا جس میں ٹوئیٹی فور آرز ٹوائس انا منت ایڈ دی ہوم آف دو فادر علاو ہوا اور وہ اس جیجمنٹ کے بعد پھر اس کے بعد امیجیٹلی دوہزار اٹھارہ ایمیل ڈی پندنہ سو بانوے آئی لہور ہائی کورٹ کی طرف سے اور وہ بھی میری آرگمنٹس پر ریپورٹ ہوئی اور اس میں ہائی کورٹ نے یہ ہولڈ کیا کہ چھ سال سے پلس بچے کی تو کورٹ ویزیٹیشن ہونی نہیں چاہیے کورٹ سے باہر نکال لینے بچوں کو کورٹ سے نکال لینے گھر کی ملاقاتیں دیں اس میں بھی یہ سکیجول اپھیلڈ کیا ہائی کورٹ نے پھر میرے ورچول آرگمنٹس کے اوپر کوئٹا ہائی کورٹ نے ایک ڈیوین بینچ نے ججمنٹ اسے پاس کی پی ایل ڈی دوہزار اٹھارہ کوئٹا ڈبل فور اس میں ساڑھے تین سال کے بچے کو گھر کی ملاقات کے لیے ڈیکلیئر کیا گیا تو اب تو کمپیرٹیوی دہور میں بہت بہتر حالات ہیں بہت بہتر حالات ہیں ابھی وہ جو دو گھنٹے والے مائنڈ سیٹ تھا الحمدللہ that has been broken down سر جب گارڈین کوٹ بچے کسٹڈی دیتے ہیں کسی بھی پیرنٹ کو پادر ہو جا مدر ہو صرف زیادہ کسیز پر فوکس کرتے ہیں دیکھیں اس پر مائے انڈرسیننگی اس پر مائے ایکسپیڈینس کسٹڈی پہلی بات تو یہ ہے کہ شفٹ ہوتی نہیں ہے بہت ریر کسٹڈی شفٹ ہوتی ہے اور میں پرسنلی اس خیال کا دائی بھی ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ کسٹڈی شفٹنگ کے اوپر لٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے کسٹڈی شوڈ بی ریٹیند بے وان اف دی پیرنٹ میڈ بے دا مدر میڈ بے دا فادر اور ایکوال ایکسس شوڈ بے گیمن دو دی اوڈر پیرنٹ so that the child must not be deprived so that the child must not develop estrainment with the non-کسٹڈیل پیرنٹ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو کہ ہمارے ہاں رائج نہیں ہمارے ہاں سول کسٹڈی کی لٹیگیشن continuously زیادہ چلتی ہے اگر سول کسٹڈی سے نکال دیں اگر آپ کسٹڈی فرس کر لیتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ مدر کسٹڈی ریٹین کر لیتی ہیں اور باپ undertaking دیتا ہے ٹھیک ہے جی میں maintenance pay کرتا رہوں گا without default اور court کہتی ہے ٹھیک ہے being a father آپ کو میں جو بڑھئی ہے وہ صرف بڑھتی تب ہے جب آپ ایکسیس ڈنائی کر دیتے ہیں جب ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ یعنی از اے پرنسپل ہمارا یہ سٹانس ہے کہ جی welfare of the minor is supreme دوسری طرف ہم technicalities کی بنیاد پہ اٹھا کے کسٹڈی اسے وزیٹیشن ڈنائی کر دیتے ہیں اگر آپ کا اتفاق ہوا کبھی آپ نے کسٹڈی پٹیشن دیکھی ہو یا پڑھی ہو تو 99% دیگیشن کے جو کنٹینٹس ہیں وہ کریکٹر اسیسینیشن بیسڈ ہیں مدر کی بھی اور فادر کی بھی welfare of minor تو ڈسکس ہی نہیں ہو رہی welfare of minor کیسے ہوگی مجوریٹی آف cases جب آپ maintenance فائل کرتے ہیں جو مدر کی طرف سے آتے ہیں کسٹڈیل پیرمی طرف سے آتے ہیں تو آپ maintenance کو enhance کر دیتے ہیں لاکھوں میں اور پروف نہیں دیتے ہیں صرف ہیر سے بات کرتے ہیں اور سیملٹینیس جو آپ کا typical statement ہے اس کے اندر maintenance فائل کرنے میں مجھے مار بیٹ کے گھر سے نکال دیا اور سب سے سٹرینج بات یہ کہ جب کوٹ ایشیوز فریم کرتی ہے تو وہ ان چیزوں کو consider نہیں کرتی اب بچہ تو دونوں کا ہے اللہ پاک کے لئے مشکل نہیں تھا اگر حضرت عیسیٰ کی طرح حضرت مریم کی طرف سے جیسے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے آج ہمارے بچے بھی ہوتے کیوں اللہ پاک نے پیدا کیا کہ مرد بھی ضروری مرد اور عورت ملیں گے تو رب اللہ کے حکم سے بچہ پیدا ہوگا تو اس سوالے سے میں سمجھتا ہوں جو میرا نالج ہے کہ اسلام یا قرآن جو ہے وہ بسیقلی شیٹ پیرنٹنگ پر زور دیتے ایک ڈیریکٹ آیت ہے اس کے اوپر سورہ البقرہ کی آیت نمبر دو سو تیتیس اگر آپ پڑھے میں عربی میں تھوڑا کمزور معافی جاؤں گا لیکن اس کی جو ورڈنگ اس کی جو ٹرانسلیشن ہے ایت سیز دیت نو مردر شیل بی حام فور ہر چائیل اور نو فادر شیل بی حام فور ہیز چائیل اب لاؤ آپ نے بنا دیا انگریز نے بنا دیا اس زمانے کے کیا میں اپنی نون کسٹڈی فادر کی طرح پیش ہوتا میں کسٹڈی سرندر کروا دیتا ٹھیک ہے جی آپ چھوڑ نے کسٹڈی آپ ایکسس ڈیویلپ کیجئے آپ اپنے بچے کو مثلا میرا بیٹا آج تین سال کے اور میری بائی فائی سال 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 میں لیٹیگیشن آپ سے لے اسے لے دی جائے تو جو ادھر پارٹی جو محروم رہ گیا وہ لیٹیگیشن اپیل میں جائے گی اپیل میں ایک دو سال آر لگیں گے پھر اس کے بعد جو بھی پارٹی اگریوڈ ہوگی اپیل کی کی تھا جو آپ اسے بتائیں گے جی دیکھیں میں نے پیٹیشن کی گارڈین پیٹیشن کی میں نے اپلیکیشن دی میں نے اپلیکیشن نہیں پیٹی اگری بیٹی چائیل نییڈ نیڈیشن بیفور اکورٹ اف لاؤ تو کنیم ہز مدر اب ہائی کورٹ کا یہ سٹانس ہے اگر ایک ہمارے ہاں ایک فلسفی چلتی ہے مدر کی کریکٹر اسی نیشن کریں تو کسٹی مل جائے گی یا ایک ہم نے میتھ کی بھی ہے کہ سات سال کا بچہ ہو جائے گا باپ کا پریفرنشل رائٹ ہو جائے گا یا ایک اور میتھ ہم نے ڈیولپ کی ہے کہ مدر پر اگر سیکنڈ میریج کر لے گی تو آپ کو کسٹی شیفٹ ہو جائے گی گراؤن ریالیٹی بھی دیکھ سات ہزار کیسے صرف لاہور میں پیڈنگ ہیں کتنے کیسے میں کسٹی جائے گراؤن پر چینج ہوتی ہے ہوتی نہیں ہے ڈینای 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 بٹ ہوتی 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 جس پیرنٹ کے پاس وہ بچہ ہے سچ اور جھوٹ میں نہیں نہیں لیکن بچے کو فیڈ بیک دیا جاتا ہے برین ٹوشن دی جاتی ہے پوائزنگ کی جاتی ہے اس پیرنٹ کے خلاف جو موجود نہیں ہیں اور اس پیرنٹ کو منموم اقسیس دی جاتی ہے کوڑ کی طرف سے دو گھنٹے یا چار گھنٹے اب وہ چار گھنٹے میں وہ بچے کو بتائے گا بیٹا میں نے ایسا کیا یا نہیں کیا پانچ سو بندہ ملاقات کر رہے ہیں زمین پر بیٹھنے کی جگہ نہیں آپ ملاقات کریں گے بچے کو جسٹیفائی کریں گے میں نہیں کیا میں ایسا نہیں کیا جو ناریشن فیکس ہیں تو ای انڈس ٹھوٹ چھوٹ ٹھوٹ 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 سیریس نوٹ رہی رہی بچے پر ٹھوٹ رہی رہی چیف جسٹیس پاکستان پاکستان چیف جسٹیس کو اٹھائیں گائیڈ لائنز بنائیے بتائیے کہ جنب یہ یہ ایشو ہیں آپ کو میں مزے کے کور بال بتاتا ہوں کہ دوزار سترہ سے پہلے آج تک دوزار سولہ میں اور سترہ میں سترہ سٹھارہ میں جو سیشن ہوئے ہیں پی جی اے کی طرف سے پنجاب جوڈشل اکیڈمی کی طرف سے کوئی ایک سنگل سیشن نہیں انہوں نے کنڈک کیا گروم گاڈین ججز تو ٹیل نیم کہ جی یہ آپ کی سپیشل آج جو دیکشن ہے آپ نے ویلفیر آف مائنر انشور کرنی نے بتایا ہیں تو سہی انہیں ایکسیس تو دیں اب وہ ویلفیر آف مائنر کیسے انشور کریں دو گھنٹے کی ملاقات میں ممکن نہیں نہیں گھر کی ملاقات دیں ختم کر دیں سر کیا وجہ ہے جب ہمارے یہاں پہ معاشر میں گھروں میں لڑائی ہوتی ہے وہ سلا کی طرف میں جاتی ہے لڈیکیشن کی طرف شریعت اس کی کیا وجہ ہے دیکھو میر اس میں بہت سارے ایشوز انوالو ہیں جس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو بڑوں کا کردار تھا وہ اب کافی لیمیٹی ہو گیا پہلے لڑائی ہوتی تھی ہر کھر میں لڑائی ہو جائتی تو کوئی بڑا مدر کی سائٹ سے یا فادر کی سائٹ سے بیٹھ کے پیچھ اپ کر آت اب ہوتا یہ ہے کہ جیسی لڑائی ہوئی چونکہ میری انڈسٹینڈنگ میبی ہم رونگ وومن امپاورمنٹ کے نام پہ ایک بہت بڑا ہوکس کریئیٹ کر لی ہے تو ہم امیجیٹلی لوئرز کو پروچ کرتے ہیں اور لوئرز میں سمجھتا پھر اگن میں کہوں گا کہ یہ لوئرز کی طرف سے اس چیز کے اوپر بغیر سوچے سمجھے امیجیٹلی حیبیس پٹیشن فائل کی جاتی ہے اب حیبیس قرپلس پٹیشن میں ہونا تو یہ چاہیے کہ کوٹ کی طرف سے بیلیف جائے لیکن نائنٹی مجوریٹی اف کیسے میں کوٹ ڈیریکٹ کرتی ہے ایسے چوکوں کہ جب بچے کو لے کے پیش کریں یہاں پہ کوٹ میں بے شک کر سکتی ہے لیکن جس گھر میں نرازگی ہوئی بھی ہے اس سے ٹائم دینا چاہیے وہ ٹائم دینے کی بجائے اگر آپ پولس بھیج دیتے ہیں اور جس گھر میں ساری زندگی انہوں نے پولس کو اپنے دروازے پہ نہیں دیکھا اور وہ دیکھتے ہیں کہ جی پولس آگے ابیوس کر رہی ہے باپ کو اور پوری فیملی کو انہوں نے سٹینڈ بائر کر دیا رات گیارہ بجے نہیں جی بچہ لے کے اپنے پیش کرنے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس گھر میں دوبارہ صلاح ہونے کے چانسز بند سکتے ہیں وہ ہزبنڈ جس کو رات کو پولس پڑی ہو فالس پی ٹیکس پہ کہ جی مجھے گھر سے مار پیٹ کے نکال دیا جبکہ مدر خود چھوڑ کے گئی ہوں وہ آپ کے ساتھ صلاح کرے گا پولس آنے کے بعد وہ تو معاملہ اگریویٹ ہوگا بجائے اس کے میری انڈیسٹینڈنگ اور سرجیشن ہے کہ حیبیس کیسز میں پولس شوڈ ناٹ بی ڈیریکٹی تو پروڈیوس دا مائنڈر آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ نو ایف ای ایر کین بی لوجڈ اگینسٹ اے فادر فور ایبڈکٹنگ اس چائل بگوز ہی نیشنرل گارڈیون آف دا مائنڈر تو پھر پولس کیوں بھیجنے آپ جو تھوڑا بہت کشن بننے کے چانسز ہیں وہ بھی آپ ختم کر رہے ہیں ایک چیز سائملٹینیسلی ہم نے کھلا کو بہت زیادہ پاورفل کر دیا اس میں کشن پیریٹ نہیں ہے سارے کیسز نہیں ابیوز بیسٹ ہوتے کچھ میں ابیوز یقینا ہوتا ہے لیکن جو میجوریٹی آف کیسز اگر آپ فائل ہو رہے ہیں آپ ویدن ڈیڑھ مہینے کے اندر کھلا اللہ کر رہے ہیں بے شک عورت کا حق کیا اسے ڈینائی نہیں ہونا چاہیے لیکن تھوڑا سا تو کشن پیریٹ دیجئے تھوڑا سا تو موقع دیجئے کہ آپ اس میں کوئی پیچ اپ ہو سکے کوئی سیکیٹریس کو انوالل کیجئے کوئی کانسلنگ بغیرہ کر سکیں تو اپنے سم نے تو معاشرے کو بلکل ہی ایک ڈگر پر چھوڑ دیا جی ڈیڑھ مہینے کے اندر آپ خلا کا تنسیخ نکاح کا دعویٰ فائل کریں عورت کا سٹیٹمنٹ کریں that's all آپ ڈیڑھ مینے کے بعد آپ کو وہ سٹیٹکیٹ ایشو کر دے گا ایک چیز دوسری چیز تیسری چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو نکاح نام ہے مجورٹی آف ریکاوری آف ڈائریری کیسز لائیرز کے چیمبرز میں بیٹھ کے لسٹیں تیار ہوتی ہیں آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں تو کیوں نہ اس نکاح نامے کے اندر ایک خانہ ایڈ کیا جائے کہ جناب اس لڑکی کو شادی کے موقع پر اتنا جہیز دیا گیا اسنی مالیت کا جہیز تھا یا نہیں دیا گیا so that کل کو خدا نہ خاصتا dispute آرائز ہوتا ہے تو آپ ایک سیڈی ون سیڈی نوشن پر نہ چلیں لیٹیگیشن میں پتہ ہو کہ اتنی اماؤنٹ ایٹ دی ٹائم آف مہریج دی گئی تھی تو بون آفائی ڈیسٹیبلیش ہو جائے گی فالس لیٹیگیشن کا خاتم ہو جائے گا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں انوالف ہونی چاہیے اور یہ ہماری ہائیر جوڈیشری کو اس کے پر ٹیک اپ کرنا چاہیے نوٹس لینا چاہیے وقالت کے علاوہ آپ کے اور کیا کیا مشاغلیں صرف وقالت صرف وقالت کے علاوہ اور ایس سچ کچھ کچھ بھی نہیں ہے خاص ایس سچ صرف فیوچر میں آنے والے سروڈنٹ جو خاص طور پر اس ایری او پریکٹس میں آنا چاہتے ہیں ان کو آپ کیا پیغام کریں سب سے پہلے تو یہ پیغام دوں گا جی کہ اپنی درافٹنگ خود کیا کریں یہ جو سٹینو سٹائل ہم نے سٹینوز کے تھرور درافٹنگ کرنے کا جو ایک روجان پنپ گیا پاکستان میں خاص طور پر لوکل سٹیج پر وہ نہیں ہونا چاہی اس کی بیغ کرنی کریں خود پڑھیں کیسز پڑھیں اور آؤٹ آف دا باکس جانے کی کوشش کریں جو ٹیمپلیٹس ہم نے دورنگ لاؤ ہم نے پڑھے جی کنویسنگ میں لاؤ کنویسنگ میں وہ ٹیمپلیٹس بنے ہوئے نائنٹین فورٹیز کے ان سے ہٹیے کچھ ڈیفرنٹ کیجئے کچھ آؤٹ آف دا باکس لکھئے کچھ مانگئے سیکشن بارہ کی جب میں نے دوہزار دس میں پڑھے پڑھے سیکشن بارہ کی اپلیکیشن بان پیج ہوا کرتی تھی اور اس میں میکسیمم جو آپ کوٹ سے ریلیف مانگتے تھے دیٹ وز انٹیارم کسٹڈی فادر شوڈ بی گیون انٹیارم کسٹڈی ٹیل دی فائنل ڈیسپوزل آپ کوٹ سے کچھ نہیں مانگتے تھے اس کے لیے میں انٹریڈیوز کانسیپ کہ آپ کوٹ سے خود مانگیں کہ جی آئے شوڈ بی گیون دیکھے آپ چھے چھوٹیاں مانگتے ہیں کوٹ چھے نہ دے دو تو دے گی اس دو گھنٹے سے تو بہتر ہے میری سجیشن یہ کہ خود پڑھئے اور خود لکھئے اور خود پریزنٹ کیجئے اس خوبصورت میسیج کے ساتھ سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم دیکھنکی بہت مچ